حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارک کے اندر انٹری کی ہے اور انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ پورامن مذاکرات کے بعد اشرف غنی کو الویدہ کہکے ان کو تاجکستان رخصت کر دیا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر جو طالبان کے رہنما ہے افغان پیس پروسس کے اندر بہت بڑا کردار رہا ہے ان کا پاکستان میں جیل میں رہ چکے تھے اور جب امریکہ نے ظلم خلیل ذات کو اپنا علچی مقرر کیا افغان پیس پروسس کے لیے تو پاکستان سے عبدالغنی برادر کو رہا کر کے طالبان نے ان کو اپنا چیف انٹرلاکٹر مقرر کیا تھا اور آج وہی عبدالغنی برادر جو ہیں ان کے سربراہی میں مذاکرات ہوئی ہیں اشرف غنی کے ساتھ ابھی یہ بات کانفرم ہو گئی ہے کہ طالبان نے مکمل افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے طویل جدوجہد کے بعد میرا خیال میں نائنٹی پرسن سے زیادہ علاقے کو فتح کر لیا ہے اور ہم سب کا یہ خیال تھا کہ افغان آرمی کے پاس جو جتنے ریسورسز ہیں کیپیبلیٹیز اور جتنے ایکوپمنٹس تھے تو وہ لازمہ جو ہے وہ ریٹیلی ایٹ کریں گے اور ریزیسٹنس پیش کریں گے لیکن سرپرائزنگلی جہاں پہ بھی افغان طالبان گئے ہیں انہوں نے خوشی خوشی ان کو صوبے اور دارالخلافے جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا ہیں اور آج مرکزی لیول پہ بھی یہی ہوا تو جو کوڑ وار ساری جو سیول وار کی جو لوگوں نے یہ پیشبوئیاں کی تھی اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ سیول وار ہوگا لیکن کسی نے بھی ریزیسٹنس شو کرنے کی کوشش نہیں کی اور طالبان نے سویپنگلی پورے افغانستان پہ تقریبا قبضہ کر لیا ہے اب آگے کیا ہوگا یہ بات اہم ہے ایک بات تو خوشائن ہے کہ کوئی خون بہا جو ہے اور خون بہے بغیر افغانستان میں ریجیم چینج ہمیں دیکھنے کو ملا اب چونکہ نئی حکومت بنے گی نیا نظام بنے گا اور کسی کو یہ اندازہ بھی ہے نہیں کہ طالبان یا نائنٹی سیکس والی نظام کو ہی آگے چلائیں گے یا لویا جرگہ بلا کے دوسرا نظام لانے کی کوشش کریں گے اور سیکھ ہولڈرز کو اپنے ساتھ آگے چلانے کی کوشش کریں گے جمہوری نظام کو آگے لے جائیں گے یا دوسرا خلافتی نظام لائیں گے سدارتی ہوگا یا پارلیمانی ہوگا جو بھی ہوگا لیکن اس بات سے ہٹ کے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ افغانستان دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتا عالمی جو برادری ہے ان کا سٹانس کیا ہوگا کیا وہ طالبان کو قبول کریں گے یا نہیں سب سے اہم جو ہے وہ امریکہ ہے امریکہ نے بیس پروری دوہزار بیس کو بل انتیس پروری دوہزار بیس کو طالبان کو ایک لیجٹیمیٹ فورس کے طور پر ایکسپٹ کیا تھا ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لیا تھا اب ہی چونکہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو امریکہ چونکہ یہاں سے اب ویدرا کر گیا ہے اس لیے میرے اندازے کے مطابق وہ افغانستان کو وہ توجہ نہیں دیں گے جس طرح پہلے تھا لوگ دوبارہ آئے کی کوسٹن کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا جو بائیڈن کا کھل کے بیان آ گیا ہے کہ افغان آرمی جانے اور افغان جانے افغانز جانے اور افغانستان جانے ایڈ جو ان کا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو ایڈ پروائیڈ کریں اگر وہ طالبان حکومت کو ریکنائز کرتے ہیں ڈیپلمیٹک ریلیشنز بناتے ہیں اس کے بعد وہ اگر ایڈ کا اعلان کر بھی لے تو میرا نہیں خیال کہ وہ طالبان ایکسپٹ کر لے یہاں پہ جو اہم چیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ریجنل بلاکس جو ہیں وہ اپریشنلائنز ہوں گے چائنہ ٹرکی رشا ایران سعودہ عربیہ پاکستان یہ سب سے پہلے طالبان کو ریکنائز کر لیں گے اور آئی تینک چائنہ نے تیاری کر لی ہے کہ وہ طالبان کو سب سے پہلے وہ ریکنائز کر لیں یہی جو بلاک ہے طالبان کو ایڈ بھی پروائیڈ کریں گے طالبان کو جتنے رسورسز چاہیے منیجمنٹ کے حوالے سے جو ہیلپ چاہیے ایڈ چاہیے فینانشل رسورسز جو بھی ہو یہی لوگ طالبان کو آگے چلائیں گے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اللیجیٹمیسی کا جو داغ ہے وہ اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کابل کو بزور بازو اور وہاں پہ خون بہے بغیر طالبان نے کابل کو فتح کر لیا اس طفح ان کا سٹانس ذرا تبدیل ہے یورپین یونین جو ہے جنرلی تو وہ امریکہ ہی کے بات کو پریفر کریں گے کیونکہ ان کے سوئے میں ہے ان کے انفلوئنس میں ہے لیکن فیلحال جو کچھ آگے کچھ مہینے جو ہے اس میں لوگ طالبان کا رویہ دیکھیں گے کہ کیا وہ وہی راستہ اپنا رہے ہیں جو نائنٹی سیکس سے ٹوٹازونڈ ون تک تھا اور یہاں وہ تبدیل ہو چکے ہیں چائنہ پاکستان ایران سعودہ اربیہ اور رشیہ جو ہے ان کا رویہ طالبان کے ساتھ دوستانہ ہوگا اور یہ ان کی مجبوری اس لیے ہے کہ چائنہ جو ہے اس پوری اس پورے ایریا کو پورے ریجن کو اکنامک ہب بنانا چاہتے ہیں اور طالبان جو ہے اس میں ایک ریزیسٹنس فورس کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے بلکہ وہ کولیبریٹرز ہوں گے اور جو عبور ہے یا بی آر آئے ہیں یا سی پیک کا جو ایکسٹینشن ہے اس کو سپورٹ کریں گے تو اس ریجن کے جو ممالک ہیں وہ طالبان کو سپورٹ کریں گے اور جو انٹرنیشنل گلوبل پاورز ہیں وہ طالبان کے رویہ کے مطابق میرا خیال فیصلہ کریں گے انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی طالبان کو اچھے آنکھ سنونا دیکھا بھی نہیں ہے بلکہ ایک دشمن کے طور پر ہی جانا ہے ابھی طالبان کا آنا ان کے لئے ایک نائٹ میر ثابت ہو رہا ہے کوشش کیتی انہوں نے طالبان کے ساتھ اپنے روابط کو استوار کرنے کے لئے لیکن کوشش ناکام تھی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انڈینز جو ہے وہ افغانستان میں صرف اور صرف اپنے جو پاؤں مضبوط کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں تو طالبان جو ہے اسی لئے بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ تھی کچھ ایسے پوائنٹس جو ذہن میں آ رہی تھی اور آگے امید کرتے ہیں اللہ سے کہ طالبان کا جو دور حکومت ہے وہ افغانستان کے لئے افغان عوام کے لئے اسلام کے لئے خصوصاً پاکستان کے لئے اور پورے ریجن کے لئے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہو اور پوری دنیا میں جو اسلام کو ایک ٹرررسٹ ارگنائزیشن یا مذہب کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا وہ جو داغ ہے وہ طالبان کی افغانستان میں جو فیوچر کردے گی ہیں اس کی وجہ سے وہ داغ بیٹ جائیں اور پورے دنیا میں جو اسلامی تحریکیں ہیں طالبان کی حکومت کی وجہ سے ان کو تقویت ملیں اور اسلام جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک پرامن مذہب کی طور پر جانا جائے بس